بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے سٹیم فش کی بہت آسان ریسپی لے کے آئی ہوں آج میں اپنے کچن میں بناؤں گی سٹیم فش ہمارے پاس دو کلو چڑا مچھلی ہے جس کو ہم نے دھوکے رکھا ہوا ہے اور اچھے سے ہم نے اس کا پانی خوشک کیا ہے ململ کے کپڑے کے اوپر رکھ دیا تھا ہم نے اور اس نے سارا پانی اس کا ایکسٹرا پانی جذب کر لیا اس لئے ہم نے ایسا کیا تاکہ ہم جب لیمون اور نمک لیسن ادرک کا پیسٹ لگائیں گے تو وہ اچھے طریقے سے فش ایبزورب کر لے گی اور ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اور چڑا مچھلی بنانے کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے دو کلو چڑا فش ہے دو ٹیبل سپون ہمارے پاس نمک دو ٹیبل سپون لیسن ادرک کا پیسٹ ہاف ٹیبل سپون اجوائن اور فور ٹیبل سپون ہمارے پاس لیمن جوس ہے چلے ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لیمن جوس میں ڈالیں گے اجوائن لیسن ادرک کا پیسٹ اور نمک یہ سب چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور جو ہم نے مچھلی کو کٹ لگائے ہوئے تھے کٹس کے اندر جو ہا نا ہم یہ سارے انگریڈینز کو ہم اس کے اندر فنگرز کے ساتھ اچھے سے ہم اس کو لگا دیں گے تاکہ ٹیسٹ اچھا ڈیویلپ ہو سکے اس کے اندر بھی ہم لگائیں گے تمام کٹس کے اندر فنگرز کے ساتھ اس کو ہم لیسن ادرک کا پیسٹ کو اور لیمن جوس کو لگا دیں گے بہت ہی آسان ہے یہ فش تیار کرنا سٹیم اور آئل کے کڑائیوں کے جھنجڑ سے بھی اب بات جائیں گے تمام فش کو ہم نے ایسے ہم نے میرینیٹ کر کے رکھ دیا ہے اس کو ہم دو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھیں گے اور باقی جو ہمارے پاس ڈرائی سپائسیز ہیں وہ ہم سٹیم کرنے کے وقت ہم استعمال کریں گے تاکہ وہ اتر نہ جائیں فش ہماری میرینیٹ ہو گئی ہے ڈرائی سپائسیز میں ہمارے پاس ہے ایک ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال میرچ ہے ایک ٹیبل سپون ہمارے پاس چاٹ مسال ہے ایک ٹیبل سپون دھنیا پاودر ایک ٹیبل سپون زیرہ پاودر ان سب کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے ڈرائی سپائسیز کو ہم نے پہلے اس لیے نہیں لگایا تھا کہ جب ہم نے لیمو کا جو ایکسٹرا پانی بن جائے گا نا فش کے لگانے کے بعد کچھ فش چھوڑے گی کچھ لیمن کا جوس ہوگا وہ ہم اس کو ہم ویسٹ کر دیں گے تو ایسے اس طرح یہ سارے سپائسیز بھی ویسٹ ہو جانے تھے اس لیے میں اس کو بعد میں لگاؤں گی سٹیم کرنے کے وقت ہم الیمنیم فوائل لیں گے اس کے اوپر فش رکھیں گے اور جو ڈرائی سپائسیز تھے یہ اس کے اوپر ہم لگائیں گے اس کے اندر باہر اور کٹس کے اندر بھی ہم تمام سپائسیز کو فیل کر دیں گے اتنی کمال کی فش ہماری تیار ہوگی نا آپ نے ضرور اس طرح سے فش تیار کرنی ہے الیمنیم فوائل میں آپ رکھ لیں آپ بیک بھی کر سکتے ہیں اوون میں بیک بھی کر سکتے ہیں اکڑائی میں طوے میں کسی بھی دیکچی میں بھی آپ ڈال کے اس کو سٹیم دیں گے تو بہت ہی اچھی طریقے سے ہماری فش تیار ہو جائے گی سب کٹس کے اندر جو ہے نا فنگرز کے ساتھ آپ نے مسالہ لگا دیں نا یہ فش کے اندر بھی ہم تھوڑا تھوڑا مسالہ لگا دیں گے آپ اس طریقے سے لگا کے تیار کر کے محفوظ بھی کر سکتے ہیں اور جب آپ کا دل کرے آپ استعمال کر لیں اب ہم اس کو چاروں طرف سے سپائسیز لگانے کے بعد الیمینیم فوائل میں اچھے سے ہم لپیٹ لیں گے پہلے ہم اس کی کناروں کو فولڈ کریں گے اس کو ٹرن دے کے اچھے سے ہم نے فش کو پیک کر دیا ہے میں توے پہ اس کو سٹیم دوں گی توے کو میں نے پری ہیٹ کر لیا ہے پری ہیٹ کرنے کے بعد میں اسے اوپر رکھتوں گی اور ڈکندے دیں گے اس کے اوپر ڈکندے کے میڈیم ٹو لو ہیٹ پہ دم سے تھوڑے سے اونچی فلیم پہ ہم اس کو دس منٹ کے لیے بیک کریں گے دس منٹ کے بعد ہم اس کی سائیڈ چینج کر دیں گے دوسری سائیڈ پہ بھی ہم دس منٹ بیک کریں گے تو ہماری بہت ہی مزیدار سٹیم فش تیار ہو جائے گی دس منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کی سائیڈ چینج کر لیتے ہیں بیس منٹ میں ہماری سٹیم فش تیار ہو گئی ہے اب ہم اسے کھول کے چیک کرواتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں جی بہت گرم ہے خوشبو تو کمال کی خوشبو ہے بہت ہی مزیدار ہماری سٹیم فش تیار ہوئی ہے آپ کو میری ریسپی اچھی لگے میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اکنی ویڈنگر چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو میری نئی ریسپی جلد مل سکیں اللہ حافظ تاکہ آپ کو میری ریسپی جلد مل سکیں تاکہ آپ کو میری ریسپی جلد مل سکیں